ہاں جی اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام میں جو سیکس ڈسیپلن ہے نا یہ بہت سخت ہے اس حوالے سے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی مبارک زندگیوں میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک یونیک پرسنیلٹی تھی وہ امت کے باپ بھی تھے نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو ان کا تو ہمارا ایک باپ اور اولاد والا رشتہ ہے روحانی اعتبار سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو نالج تھا اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی وہ انہی کا خاصہ تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کیا تو وہ بھی پردے کے اندر یعنی سیدہ عائشہ ماں ہونے کے باوجود قرآن کے حکم کے تحت ان کا پردہ ہے امتیوں سے حتیٰ کہ صورت العذاب میں آئے کہ آپ نے پردے میں جو لیندین کرنا ہے اس میں اپنی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ غلط طرف غلط انٹینشن کے ساتھ جائے ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکس تو بڑا پورٹنٹ جذب ہے آپ کو پتا ہے تو یہ تو ایک عونری رشتہ ہے نا تو یہاں تو چانسیز ہیں کہ کوئی ڈیویٹ کر جائیں تو اس اعتبار سے سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مسائل پوچھتے تھے لیکن پردے میں بیٹھ کے اور وہ ماں کی حیثیت سے وہ بات ہی یہاں سے سٹارٹ کرتے تھے امہ جان یہ بتائیے یعنی آپ سے جو عمر میں بڑے تھے وہ بھی آپ کو امہ جان بکارتے تھے اس کے بعد یہ کوئی لیگیسی چلی نہیں آگے کہ تابعین نے کوئی درس لیے ہوں صحابیہ عورتوں سے یا تابعہ عورتوں سے تبہ تابعین نے درس لیے ہوں اس لیے میں تو ڈاکٹر فرد حاشمی ایک بہت بڑی آج کے دور کی سکولر ہیں اور قرآن کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمت ہے تو میں تو سٹوڈنٹس کو کبھی یہ ریکمنٹ نہیں کرتا میل سٹوڈنٹس کو کہ وہ ان کے درس سنیں کیونکہ ان کے جو بولنے کا انداز ہے نا اس طرح کے انداز کے ساتھ آپ مرد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے یعنی جسے ایک تھوڑا لچے دار انداز یہ میں ان کے لیے نہیں استعمال کر رہا میں ذرا آسان ردو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں عورتوں کے لیے ان سے بیسٹ کوئی ٹیچر نہیں ہے اور انہوں نے ریولیوشن برپا کی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ کی دو زندہ کرامتے ہیں ان کے جانے کے بعد ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اپنی ویڈیوز میں ابھی ویزند ہے اور دوسری فرط حاشمی یہ یعنی دو لوگوں نے قرآن کے حوالے سے وہ کام کیا جو صدیوں میں کسی نے نہیں کیا اور نہ صرف قرآن کے حوالے سے کام کیا بلکہ ایسے سٹوڈنٹ پروڈیوس کیے جنہوں نے قرآن کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچائی اور ان کے اندر وہ پیشن پیدا ہو گیا کہ ہم نے اب اس دعوت کو لے کے چلنا ہے تو یہ جو آج کل علماء کا یہ والا سلسلہ شروع ہے نا جی کہ جس میں یہ عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکشن کرتے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے علماء کو میلائن کرنے کے لیے یہ آہستہ آہستہ وہ داخل ہوتا ہے نا اب دیکھیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اور سن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے اچھا اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل کوئی ایکسٹریم لیول پہ کوئی الادہ ہو جائے جہاں پہ ایک پبلک گیترنگ ہے اس میں فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بارال جب آپ ون ٹو ون انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو میں اور آنکھوں کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے تو یہی وہ چیز ہے جس کو معنی کیا گیا سورہ النور کے اندر پہلے مؤمن مردوں کو حکم دیا گیا کہ انہیں حکم دو اے نبیل اسلام اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور مؤمنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں یعنی مرد و عورت جو ہیں یہ آپس میں اس طرح کا کوئی انٹریکشن نہیں کر سکتے نامہرب انٹرویو والا اب دیکھیں مجھے بتائیں سورہ نور کے ہوتے ہوئے میں کس طرح یہ لوگوں کو علاو کروں کہ وہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہوئے یہ والا معاملہ کریں انٹریکشن کا اس عطبار سے تو میرے خیال ہے عورتوں میں ایسے یعنی ایسی انکرز موجود ہیں جو ان کا اچھا انٹرویو کر سکتی ہیں تو وہ کریں اور اچھے طریقے سے اپنی بات ان تک وہ پہنچائیں بہت اچھی بات ہے لیکن مردوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوگا وہ پھر بکول خان صاحب کے خطرناک نہیں خطرناک ہو جائے گا اور بات پھر آگے یعنی اس طریقے سے اس میں شیطان داخل ہوتا ہے کہ باقی لوگ پھر جو باتیں کرتے ہیں اور پھر دل کا روگ جو ہے وہ بعض اوقات سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے ظاہر ہے شیطان تو ہر ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہے نا تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں اسلام میں عورت کی آواز کا بھی مرد کے پوائنٹ آویو سے پردہ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر مرد امام بھول جائے گا تو مرد اسے سبحان اللہ کہہ کے غلطی پر مطلع کریں گے اور عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی تصفیق ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی اب مجھے بتائیں سبحان اللہ کہنے کی بھی ممانعت ہے اس میں بھی آواز کا بلند کرنا عورت کے لیے مردوں کی مجودگی کے اندر یہ منع ہے تو آپ سیکس ڈسیپلن کا نازہ لگا سکتے ہیں فرائیڈ نے تو کچھ عرصہ پہلے ہمیں بتایا ہے نا کہ سب سے اپورٹنٹ جذبہ سیکس کا ہے لیکن اسلام نے تو بہت عرصہ پہلے کہہ دیا زینا للناس یہ حب شہوات من النساء اس میں کوئی عورتوں کی تظلیم نہیں یہ ان کے لیے آنر ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکٹ فل چیز برائی ہے اسی لیے اسے پردے کا ہجاب کا حکم دیا گیا یہ اس کے لیے آنر ہے یعنی مرد کے ساتھ اگر اسے کمپیر کیا جائے تو وہ اسے پوزیٹیوی اس اعتبار سے دیکھیں عورت کا مطلب ہی ہے پردے کی چیز ہم کہتے ہیں سطر عورت مرد کی چھپانے کی چیز تو چھپانے والے عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے تو یہ عورت کے لیے آنر ہے کہ مرد اس کے لیے کما کے لاتا ہے اسے گھر میں ایک ملکہ بنا کے رکھتا ہے تو میرے خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا سٹیٹس دی ہے تو وہ اس کو اویل کریں تو یہ سیکس کے پوزیو سے میں سمجھتا ہوں جو اسلام کا ڈسیبلن ہے نا واقعی سیکس اتنا پورٹنٹ جذبہ ہے کہ یہ ڈسیبلن ایسا ہی ہونا چاہیے تھا میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں مجھے اسلام کی دو چیزیں بڑی پسند ہیں ایک عقید ہے توحید توحید ایسی ہی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہاں نہ وہ اللہ کا کوئی قریبی ہے نہ کوئی دور کا بس اللہ اللہ ہی ہے تاکہ آپ گارڈ اورینٹڈ ہوں اور اللہ کے سوا ہر ایک کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے اور دوسری چیز سیکس ڈسیبلن یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے مرد و عورت کا کہ اس میں شیطان داخل ہو سکتا ہے بڑے بڑے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کو شیطان نے ورگلا دیا اور سب سے بڑھ کر میں جب سورہ یوسف پڑھتا ہوں تو کامپ اٹھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا اندازہ کریں یوسف اس عورت کا قصد کرتا جو اس کی ماں تھی مو بولی ماں تو تھی مجھے بتائیں جس عورت نے کسی بچے کو پالا ہوتا ہے چھوٹی عمر سے وہ بچہ اسے ماں کی نظر سے ہی دیکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے کہ وہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے یعنی چوزن پیپل تھے ایک ہے مخلص اخلاص شو کرنے والا وہ مخلص تھے تو وہ تو مخلص تھے باقی تو مخلص نہیں ہے اس لیے اس اتبار سے انسان کو بہت اتیاد کرنی چاہیے اور میں اس معاملے میں اپنی اس پلیٹ فارم کے اتبار سے تین چیزیں میں نے بلکل بین کی ہوئی ہے نمبر ون دولت کا فتنہ کوئی چندہ بک نہیں نمبر ٹو شہرت کا فتنہ کوئی میں کسی ٹور پہ نہیں جاتا کسی یونیورسٹی میں لیکچر نہیں دیتا کہ میرا اس طرح کا انٹریکشن ہو کہ کوئی اندر اس قسم کا بڑا پن پیدا ہو جس نے دیکھنا ہے ویڈیوز میں دیکھیں اتنی اچھی آپ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں لوگ گھروں تک بات پہنچ رہی ہے اور تیسرا جو ہے نا وہ عورت کا فتنہ یہ فتنہ پنجابی والا نہیں عربی والا یعنی ازمائش اور اگر آپ ان تین فتنوں سے بچ جائیں زمین و آسمان کے سارے شیعاتین مل کے آپ کو ڈی ٹریک نہیں کر سکتے یہ میرا دعویٰ ہے الحمدلہ زباگست علی بھئی ایک اور چیز جو ہم نے سنی آپ سے کہ مرد کو حکم ہے نگاہ نیچی رکھنے کا اگر مرد عورت کو دیکھتے تو وہ گناہگار ہوتا ہے بد نظری ہے لیکن آپ کے ہاں شاید کچھ ایسا آپ بتاتے ہیں کہ اگر عورت اس طرح دیکھتے تو وہ گناہگار نہیں ہے اس کو اس طرح سے بد نظری کا گناہ نہیں ہاں جی وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو عورتیں ہیں نا ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹریکٹ فل بنایا ہے اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا نا تو مردوں کو بھی ہجاب کروایا جاتا نہیں کروایا جاتا لیکن اس میں عورت میں اگر شاہوت آ جائے نا تو وہ نہ کسی میل ٹیچر کی ویڈیوز دیکھ سکتی ہے یہ ذہن میں رکھیں پھر اس کے ساتھ وہ الیمنٹ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن مرد جو ہے نا ان اینی کیس چاہے شاہوت انیشلی ہو یا نہ ہو اس نے عورت کو نہیں دیکھنا اس سے بات نہیں کرنی اللہ یہ کہ جس طرح کسٹومر ڈیلنگ ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور باقی معاملات وہ یعنی ایکسیپشنز ہیں وہ مجھے کا موجود ہیں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری نظر صاف ہے میری نیت صاف ہے نہیں نہیں ناٹ اٹال اور مجھے بتائیے یہ جو آپ کو پاکیزہ رشتے بنا کے پیش کرتے ہیں ایک کیپٹر نے مجھے کال کی وہ کہتا ہے جی علی بھائی مجھے ایک عورت کے ساتھ پاکیزہ محبت ہو گئی ہے میں نے کہا یہ پاکیزہ محبت کونسی ہوتی ہے وہ پاکیزہ محبت اس کو کہہ رہے تھے کہ ہماری اچھی دوستی ہے لیکن ہم ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے کسی اور کے لیے پاکیزہ محبت یہ ہوگی کہ دوستی ہے اور ٹچ کرنے کے حد تک ہے اس سے آگے نہیں بڑھتے تو یہ بڑھتے تھیندے تھیندے بندہ تھیند جاتا ہے میں نے کہا بھائی اسلام میں جو پاکیزہ دوستی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے سنرم نے ماجہ میں حدیث ہے تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے تو نبیل اسلام نے جو رشتہ بتایا وہ تو میاں بیوی کے اس طرح کا تو کوئی رشتہ نہیں ہے پلانٹ ارتھ پہ سب سے سٹرانگ مضبوط بلکہ جسے وہ ہمارے استار ڈاکٹر جعوید غامدی صاحب ڈاکٹر تو میں کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ آپ کا جو خاندانی سسٹم ہے وہ سارے کا سارا اسی کے ساتھ جڑا ہوئے تو یہ ایک رشتہ اللہ طرح نے رکھا ہے تو اس رشتے کو آپ انجوائے کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کے لباس ہو یعنی لباس اور انسان کا کوئی پردہ نہیں ہے یہ ایسی بہترین انداز میں اس رشتے کو بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد تو کسی اور دوستی کی ضرورت ہی نہیں میں کہتا